کہنے کو ہم اہلِ حدیث ہیں ہمارا منحج بڑا سیدھا ہے ہمارا منحج یہ ہے رسول اللہ کی حدیث آ جائے کبھی اس کے سامنے سر کو نہیں اٹھانا پلکوں کو جھکانا ہے لیکن یہ ہم نے اس کے اندر بھی سیلیکشن رکھی ہے ہم نے اس کے اندر بھی انتحاب رکھا ہے اپنی مردی کی ماننی ہے کل دین کو نہیں ماننا اور اس بات میں اہلِ حدیث بھی شامل ہیں بیسے تو ہم لوگوں کو تانے دیتے ہیں کہ یار حدیثیں دیکھ کر حدیثِ رسول آ جانے کے بعد رفیدین نہیں کرتے حدیثِ رسول آ جانے کے بعد آمین نہیں کہتے حدیثِ رسول آ جانے کے بعد پاؤں نہیں ملاتے حدیثِ رسول آ جانے کے بعد یہ نہیں کرتے ہم لوگوں کے اپر اتراز کرتے لیکن میں اور آپ ذرا اپنے گربانوں کو بھی ٹٹولیں کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صرف مسجد تک کا دین بنا دیا کیا رسول اللہ کا دین صرف مسجد کے لیے آیا تھا یا صرف مسجد کے اندر اندر لاغو ہونے کے لیے آیا تھا اللہ کی قسم آپ اور میں آج یہاں پر بیٹھ جائیں چالیس دن کا چلہ کاٹنے کا ارادہ کر لیں نیت کر لیں چالیس دن نہیں سو دن ہزار دن کا کہ یہاں میں سجدے میں سر رکھ دیں گے سبحان اللہ پڑھیں گے اللہ و اکبر پڑھیں گے اللہ ہو اللہ ہو کی مجلسیں سجائیں گے پوری دنیا کے کفر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو اجازت ہوگی لیکن آپ میں سے چند لوگ ان سینکڑوں لوگوں میں سے چند ایک دو چار دس لوگ بھی اس بات کو بلند کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ رسول اللہ کا دین صرف اپنی ذات کے اوپر لاغو کرنے کے لیے نہیں آیا ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُذْهِرَهُ یہ دین لوگوں کے اوپر مسلط کرنے کے لیے بھی آیا ہے اور لوگوں کے اوپر نافذ کرنے کے لیے بھی آیا ہے یہ دین اقامت کے لیے آیا ہے یہ دین کھڑا ہونے کے لیے آیا ہے یہ دین معاشرے کے اوپر مسلط ہونے کے لیے آیا ہے چند بندے چند پورا عالمِ کفر پورا دجالی سسٹم پورا سرمایہ درانہ ندام پورا انتہابی ندام آپ لوگوں کے خلاف ہو جائے گا وہ کہے گا وہ کیا کہے گا جسے بیٹے جملے آپ سنتے ہیں آپ گواہ ہیں آپ شاہد ہیں اور آپ اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں مولوی ممبرِ رسول کا وارث تو ہے لیکن مولوی ممبرِ رسول کے اوپر بیٹھ کے سیاسی گفتگو کیوں کر رہے ہیں سبحان اللہ اس ایک جملے نے سرمایہ درانہ نظام کے معاشرے کا بیڑا گرک کر دیا حاصل طور پر پنجاب کا مولوی ممبرِ رسول کے اوپر بیٹھ کے سیاسی گفتگو کیوں کر رہے ہیں سیاسی گفتگو کون کرے گا میرے علاقے کا چور کرے گا میرے علاقے کا وڈیرہ کرے گا میرے علاقے کا جگیردار زانی اور شرابی کرے گا اور میں ان تنکرد اور فلاسورت کو جب میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا تو تنہائی میں یہ باتیں ہوتی ہیں اور ان کو میں یہ بات کہتا ہوں اللہ کی قسم تم مولویوں کو سو پورا بلاکو لیکن یہ ادارہ یہ انسٹیچوشن آج بھی سب سے زیادہ پاک اور پویتر اس لیے ہے کہ آپ لوگ بھی ممبرِ رسول کے اوپر کسی شرابی کو بیٹھنے کی اجازت دے سکتے ہیں آپ کو پتا ایک زانی ہے وہ امام مسجد بن سکتا ہے آپ کو پتا ہو کہ اس مسجد کا امام شراب پیتا ہے چوری کرتا ہے ڈکیتی کرتا ہے زنا کرتا ہے قبضہ گروپ ہے آپ اس کو ممبر پر کھڑا ہونے دیں گے یہ انسٹیچوشن اس لیے پاک ہے صاف ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے آپ نے سیاست کو دین سے جدہ سمجھا آپ نے رسول اللہ کے دین کے اندر ممبرِ رسول کو صرف رسول اللہ کے دین کا حصہ سمجھا لیکن تختِ رسول کو رسول اللہ کے دین سے باہر نکال دیا تختِ رسول کا وارث چور بن جائے شرابی بن جائے زانی بن جائے ڈاکو بن جائے آپ کے ضمیر نہیں جاکتے اور آپ نام کیا لے دیس ہے رسول اللہ کا دین صرف ممبر کے لیے آیا ہے رسول اللہ کا دین صرف مسجد کے لیے آیا ہے کہ بذار کے لیے بھی آیا ہے معاملات کے لیے بھی آیا ہے معاشرت کے لیے بھی آیا ہے سیاست کے لیے بھی آیا ہے ریاست کے لیے بھی آیا ہے یہ کہاں سے فلسفہ آیا ہے یہ صرف سرمایہ دلانہ نظام کا فلسفہ ہے جو باطل ہے کہ رسول اللہ کا دین مسجد کا مولوی صرف نماز پڑھائے صرف جمعہ پڑھائے سیاست کی بات نہ کرے سیاست چور کرے گا سیاست لٹیرہ کرے گا سیاست وٹیرہ کرے گا اور اس بات کا دکھ بندہ کہاں تک کرے رہزنوں نے رہزنی کی ہے لیکن رہبروں نے بھی کوئی کمی کی ہے آج چالیس پر گزر چکے ہیں تقریباً علامہ شہید کو اس دنیا سے گئے ہوئے ان چالیس برسوں میں اہلِ حدیث کے جو قوت اور طاقت کے حلقے تھے وہ بھی اہلِ حدیث نے کھو دیئے وہ حلقے بھی نون لیگ کے ہوگے پی ٹی آئی کے ہوگے مذہبی اور دینی جماعتوں کے حلقے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے مجھے ایمانداری سے مجھے ایمانداری سے بتلائیے گا دردے دل کی بات ہے اور اپنے دردے دل کو اگر میں اپنی قوم کے اپنے مسلک کے سامنے نہیں رکھوں گا تو کس کے سامنے رکھوں گا؟ آج پورے پنجاب کے اندر ایک یونین کونسل سے آپ مسلک کی بنیاد کے اوپر جمعیت کی بنیاد کے اوپر الیکشن جیت سکتے ہیں؟ ایک یونین کونسل سے ایک یونین کونسل سے میں ایم پی اے کی بات نہیں کر رہا میں امن اے کی بات نہیں کر رہا یہ مرسیہ یہ نوحہ کس کے سامنے پڑا جائے کہ ہمیں ایسی قیادتیں ملی جنہوں نے جمعیت اہلِ حدیث کو فعال اور متحرک کرنے کی بجائے علامہ شہید کی شہادت کے بعد وائنڈ اپ رول بیک کر کے جماعت کو کلوز کر دیا وہ جماعت جس کو قیادت نے اپنا خون دیا اپنا خون دیا وہ جماعت جو عروج اور ترقیوں کی مناثر تیہ کر رہی تھی اس جماعت کو لپیٹ کے وائنڈ اپ کر کے کسی دوسری جماعت میں شامل ہو جائے یہ طرز عمل ہو اور پھر آپ توقع کریں کہ اہلِ حدیثوں کو عروج ملنا چاہیے اہلِ حدیث پاپولر ہونا چاہیے اہلِ حدیث قوت اور طاقت منوائیں کیسے منوائیں آپ کی حصیت کی ہے آپ نے اپنے آپ کو منوائیا کی ہے آپ کا فلسفہ نام کی آپ بھی اہلِ حدیث ہیں رسول اللہ کی یہ حدیث آپ کے دہن سے نکل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے اور بعض سندوں میں جو اس کے اندر ضوف مجود ہے وہ دیگر سندوں سے دور بھی ہو جاتا ہے اور مفہوم کے اوپر تو اجماع ہے اجماع ہے کیسے دیگر حدیث شواہد کے طور پر بھی آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنی اسرائیل میں ایک نبی جاتا دوسرا نبی اس کا وارث بن جاتا سیاسی جانشین بن جاتا سیاست کا لفظ ہے سیاسی جانشین بن جاتا ایک نبی جاتا دوسرا نبی اس کا سیاسی وارث بھی بن جاتا میری امت میں میں دنیا سے چلا جاؤں گا میری امت میں نبی نہیں آئیں گے سنی میرے حدیث میری امت میں نبی نہیں آئیں گے لیکن میری امت میں علماء آئیں گے میری امت میں علماء آئیں گے اور وہ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظمت اور شان بیان کی اور وہ علماء انبیاء کے انبیاء کے وارث ہوں گے سبحان اللہ وہ علماء انبیاء کے وارث ہوں گے یہاں پہ علماء نواز شریف زندہ باد عمران ہان زندہ باد بلاول بٹو زندہ باد آپ اور میں اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر اس لئے عالم بنانے کے لئے بیجتے ہیں کہ وہ رحلما بنیں گے مقتداء بنیں گے پیشوا بنیں گے رہبر بنیں گے ایک عام مسجد کا مولوی ایک عام مسجد کا مولوی عام مولوی جو عالم دین نہ ہو امامت کراتے ہوئے کہاں کھڑا ہوتا ہے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے ایک عام امامت کرانے والا عوام کے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے آپ کس کے بندے ہیں میں جی نون لیگ کا بند ہوں آپ کس کے بندے ہیں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی رائے شماری کرالی جئے آدھے نون لیگ کیوں گے آدھے پی ٹی آئی کیوں گے چند پیپل پارٹی کیوں گے شاید ایک دو جماعت اسلامی کے بھی ابھی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے لوگ جو موجود ہیں آپ کس کے بندے ہیں میں نون لیگ کا بند ہوں آپ کس کے بندے ہیں جی میں پی ٹی آئی کا بند ہوں اللہ کے بندے کہاں ہیں نظام مصطفیٰ کو کھڑے کرنے والے کہاں ہیں اس دین کو اٹھانے والے کہاں ہیں قرآن سے میرا اور آپ کا پیار صرف زبانی ہے یہ کتاب دستور نہیں ہے یہ کتاب منشور نہیں ہے یہ معاشرے کے اوپر لاغو ہونے کے لیے نہیں آئی رسول اللہ کا دین معاشرے پر لاغو ہونے کے لیے نہیں آیا رسول اللہ کا دین صرف مسجد میں رہ جائے مسجد کے مولوی کے مسلح تک محدود ہو جائے یہ حضرت شعب کی قوم بھی یہی کہتی تھی تیری نمازیں ہمارے مالوں کی نشو نماز میں رکاوٹ ہیں بدار میں رسول اللہ کا دین نہ جائے معاملات میں نہ جائے ریاست میں نہ جائے عدالت میں نہ جائے اللہ کی قسم علماء کو اگر رسول اللہ نے انپیا کا وارث قرار دیا ہے تو صرف مسلح رسول کا یا ممبر رسول کا وارث قرار نہیں دیا سیاست رسول کا وارث بھی قرار دیا ہے تخت رسول کا وارث بھی قرار دیا ہے ریاست رسول کا وارث بھی قرار دیا ہے یہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک پچھتر سال بیٹ گیا دیکھ لیجئے کوئی حکمران ذہن ملا یہ ایک حکمران بھی ایسا ہے جو فجر کی امامت کرا سکتا ہو جمعہ پڑھا سکتا ہو کتنی بری آپ باتیں سنتے ہیں مغل بادشاہوں کے بارے میں ایسے تھے ویسے تھے یہ ہو گیا جمعہ آتا تھا تو جمعہ پڑھایا کرتے تھے فجر کی نماز ہوتی تھی تو فجر کی نماز کی امامت کرایا کرتے تھے آج کے حکمران اسلام کے نام پہ لیے وطن کے اندر تخت رسول کے اوپر شراب بھی بیٹھ جائے زنی بیٹھ جائے بغیرت بیٹھ جائے قبضہ گروپ بیٹھ جائے چور بیٹھ جائے کرپٹ بیٹھ جائے آپ کے ووٹ پھر بھی نون لیکے ہیں آپ کے ووٹ پھر بھی بیٹھی آئی کے ہیں آپ نے اپنی قوت اور طاقت کو کم مجتمع کرنا ہے آپ نے اپنی قوت اور طاقت کو کم منوانا ہے آپ اتنے تھوڑے نہیں ہیں جتنا آپ کو احساس کمتری کا شکار کیا گیا آپ کی تعداد آج ملک میں کڑوڑوں میں مجود ہے اہل اسلام ویسے دین پسند تو پاکستان کا اکثریت طبقہ دین پسند ہے لیکن مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں ٹلتا اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے پہلی بات مولوی کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے دوسری بات مولوی نے جتنا نہیں انہیں ووٹ ضائع کرنا اللہ کے بندوں یہ کہاں سے فلسفہ تم نے لیا کیا تم سے یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے جتایا دین کی جد و جہد کے اندر جیت کی شرط کس نے لگایا رسول اللہ نے وہ کئی انبیاء ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن جن کی ساری زندگی کی تبلیغ میں امتی مجود ہی نہیں کیا وہ ناکام ہے آپ کو کس نے کہا کہ جیت شرط ہے دین کی جد و جہد کے اندر صرف جد و جہد شرط ہے وہی جیت ہے وہی اگر آپ کا نکتہ نظر یہ بن جائے کہ ہم نے دین کا کام کرنا آپ جیت گئے آپ کو کس نے کہا کہ اگلا امیدوار جتانہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کوئی ذمہ داری نہیں آپ کی ذمہ داری صرف نیک سچے اچھے امیدوار کو ووٹ ڈالنا چوروں کو ڈال دیں ڈالنے چوروں کو ٹرانس جنڈر بل آیا تینوں پارٹیوں نے مل کے بیڑا گرک کر دیا اور ابھی حالیہ رانہ تنویرسہ ایچی سی نے نوٹس ریا ہم نے لیکٹر لکھا کہ یہ بڑا غلط کام ہو رہا ہے قائدی آدم یونیورسٹی میں ہولی کا فنکشن مسلمانوں کو اجازت نہیں ہونی شاہی انہوں نے ایک لیکٹر جاری کیا روکنے کے لیے اس لیکٹر کو رانہ تنویر صاحب ہیں نون لیگ کے مدیرہ تلیم انہوں نے مسترد کر دیا راجہ پروید اشرف نے قومی سملی کے اندر پوری تقریر کی کہ ایسے لیکٹر ایچی سی کیوں لکھ رہا ہے اسلام دشمنی میں ایک ہے جن جن لوگوں نے ان پارٹیوں کا ووٹ ڈالا کیا وہ اس جرم میں شامل نہیں ہیں وہ اس جرم میں شامل نہیں وہ کیسے بڑھی ہیں آپ کسی عالم سے چلے میری بات آپ کو شاید ہو سکتا ہے مبالگہ لگری ہو آپ کسی عالم سے فتوہ لے لیجئے آپ کے ووٹوں سے کوئی امیدوار جیتا ہے کوئی پارٹی جیتی ہے اس کی ساری بدعملیاں آپ کے خاتے میں آپ کے خاتے کوئی کسی عالم سے فتوہ لے لیجئے لیکن آپ نے یہ اور میں حران ہوتا ہوں زمنی طور پر بات آئی ہے عمران حان کے دور میں بہت سے ساتھی میرے پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ عمران حان صاحب کی بہت محالفت کرتے ہیں جو وہ دین کے حلاف بات کرتا تھا ہم اس کی محالفت کرتے تھے اس کو روکتے تھے ٹوکتے تھے فرانس کا واقعہ ہوا آپ سب گواں ہیں اس بات کے آپ میڈیا کے اوپر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں فرانس کے واقعہ ہوا ہم نے کہا سفیر کو ملک بدر کیا جائے حان صاحب کیا کرتے تھے کیا کہتے تھے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا تو ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی یہ چھوٹا سا طبقہ ملک کے اندر ایجیٹیشن کر رہا اچھا ہمیں چھوٹا طبقہ کہتے تھے کشمیر کا دن آتا تھا ہم کشمیر کا یوم کشمیر مذہبی جماعتیں مناری ہوتی تھی جلسے جلوس احتجاج سیمینار ہان صاحب بھی اعلان کر دیتے تھے آج میں بھی یوم کشمیر مناؤں گا وزیر آدم ہوں گا ہم کہا کرتے تھے ہان صاحب اللہ کے لیے یہ تقریر مولمیوں پر چھوڑ دیں آپ وزیر آدم ہے کوئی عملی کام کیجئے دور نے حالات نے پلٹا کھایا شباز شریف صاحب وزیر آدم مانے گا سبحان اللہ شباز شریف صاحب کی دور حکومت میں یہ سویڈن نے یہ سارے کا سارا عمل آپ کو اچھی طرح پتا ہے عید الاضحہ کے دن یہ عمل ہوا مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا دو عرب سے زائد یہ جو کل کا دن گدر ہے جمعہ کا جمعیت اعلیدیف پاکستان نے ملک کے اندر یوم حرمت قرآن اور یوم تقدیز قرآن کا اعلان کیا احتجاجی مظاہرے ہوئے اللہ کا شکر ہے لوگوں نے اس کال کے اوپر لبیک کہا تو ہم نے سنا شباز شریف صاحب کہتے ہیں ہم بھی آج یوم تقدیز قرآن منائیں گے جو ہان صاحب کے اوپر اعتراض تھا کہ آپ بھی دن مناتے ہیں اور آپ بھی تقریری کرتے ہیں شباز شریف صاحب بھی وزیر آدم بن کے عمل نہیں کرنا میں بھی یوم تقدیز قرآن منا رہا بھئی آپ نے بھی یومی منانا یہ کام آپ پھر مولگیوں پہ چھوڑ دیں آپ کچھ عمل کیجئے آپ اشتہار شاہبی ہیں آپ حکمران ہیں آپ وزیر آدم ہیں اس قوم کو اپنے قرآن کے ساتھ تعلق کا کوئی عملی مظاہرہ پیش کیجئے بڑا آسان ہے تعلقات منقطع کرنا پوری دنیا میں پوری دنیا میں جتنے منظم احتجاج کے ذابطے ہیں ان میں سے سب سے محسر یہ ہوتا ہے کسی ملک ملک سے آپ تعلق ہیں دو قومی نظریہ کی بنیاد کے اوپر ہندوستان کے سفیر کو امبدر کرتے ہیں ملک وہاں سے اپنے سفیر بلالے تھے ہیں قرآن کے لیے سویڈن سے تعلقات منقطع نہیں کرنا ہان صاحب جو تقریریں کیا کرتے ہیں فرانس کا سفیر بھیجا تو معیشت تباہ ہو جائے گی آشباز شریف بھی اسی لائن اور ڈگر کے اوپر ہے سویڈن سے تعلقات منقطع ہوئے تو معیشت تباہ ہو جائے ان حکمرانوں کا ایک ہی درد عمل ہے یہ سیکولر جماعتیں ناپ اور طول میں اس نتیجے پہ آپ کو اور مجھے پہنچ جانا چاہیے پیپل پارٹی نون لیگو پی ٹی آئیو تینوں پر اپر ہیں میں نے اور آپ نے ان سے اگر کچھ کام لینا ہے ان سے اپنی قوم کا اپنے مسلق کا اہل اسلام کا دین پسندوں کا کوئی کام لینا ہے تو کیسے ہوگا اپنی قوت اور طاقت کو مجتمع کر دینے سے یہ چند چند ہزار ووٹوں کے اوپر بھیکاری اس وقت یہ بھیک مانگنے کے اوپر آ جاتے ہیں چند ہزار ووٹوں کے یہ بھیکاری ہیں اگر آپ اپنی قوت اور طاقت کو اس طرح مجتمع کریں گے اللہ کی قسم جس طرح علامہ شہید کے دور میں آپ ایک قوت اور طاقت بن چکے تھے اور علامہ شہید نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم نہ اقتدار کے حریش ہیں نہ اقتدار کے حلیف ہیں لیکن ہمارا ووٹ بینک جس کے پلڑے میں ڈلے گا وہ فیصلہ کن ہوگا کم از کم آپ اتنے تو کٹھے ہو جائیے اتنے تو مجتمع ہو جائیے کہ ناکدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بکشی ہے کج کلاہوں کی آج کے دور کے جو لیڈر بنے بڑھتے ہیں جنہوں نے چالیس سال سے مسلک کا آج یہ حالت کس کی کس کے رونا روئے کس نے یہاں تک پہنچایا ہے کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاں بکشی ہے اللہ کی قسم آج بھی وقت ہے جاگ جاؤ اٹھو آنڈی بن کے نکلو دفان بن کے چھا جاؤ اور اللہ کے فضل سے میں اپنی قوم کو چند دنوں کے اندر بیدار ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں یہ دریا جھوم کے اٹھ رہے ہیں یہ توفان بن کے آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جب تخت اچھا لے جائیں گے جب تاج گرائے جائیں گے لیکن اس کے لیے مجھے آپ نوجوانوں کے ہم ہموں کی ضرورت ہے مجھے آپ نوجوانوں کے بلولوں کی ضرورت ہے آپ نوجوانوں کے تن تنوں کی ضرورت ہے بکرے ہوئے ضررات ہو تو مل جاؤ کہ سہرہ نظر آئے بکرے ہوئے قطرات ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آپ آپ جتنے آج یہاں پہ بیٹھے ہیں اگر آپ ہی اس سوچ اور فکر کو لے کر اکٹھے ہو کر مجتمع ہو جائیں تو آپ کے علاقے کی کوئی بندہ اگر اور نہیں کر سکتا آپ کے کام کیسے ہوں گے آپ نے ساری زندگی بھیک مانگنا ہے اور حقوق ہر وقت مانگنے سے نہیں ملتے حقوق کو چھیننا پڑتا ہے علامہ شہید نے اسی جلے میں کہا تھا ایک وقت آئے گا تم اپنے بچوں کو داستانے سنایا کرو گے آج ہم علامہ شہید کی داستانے اپنے بچوں کو سناتے ہیں اور آج میں یہاں پہ یہ دعویٰ کر کے جانا چاہتا ہوں ایک وقت آئے گا آپ بھی اپنے بچوں کو یہ داستانے اور باتیں سنایا کریں گے کہ جس وقت ہر شخص سیکولر پارٹی کے آگے جھکاوا بیگ مانگ رہا تھا علامہ شہید کے دو بیٹے اس بات کی ادانے دے رہے تھے کہ اٹھو زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے اٹھو زمانے کو بتلا دو قرآن اور سنت کے فدائی آ چکے ہیں اور ایک بات میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ایک ماہ میں جمعیت اہل ادیس کی بحالی کو ایک ماہ پورا ہو چکا ہے اور اللہ کے فضل سے کراچی سے لے کے حیبر تک بیداری کی یہ لہر پھیل چکی ہے شیر بیدار ہو رہے ہیں شیر جاگ رہے ہیں اور علامہ شہید کے الفاظ میں میں ان شیروں کو اب اس وقت تک اپنی کچھار میں واپس جانے نہیں دوں گا جب تلک پاکستان کی فضاؤں میں قرآن اور سنت کے پرچم کو اٹھا نہیں دیا جاتا آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ جہاں پہ جمعیت کہے گی ووٹ اس پلڑے میں ڈالا جائے گا